موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر شئے میرے رب کی حکم سے ہوتی ہے اس کی منشاہ سے ہوتی ہے یہاں تک کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو اس پہ بھی رب کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے کبھی امتحان مقصود ہوتا ہے کبھی وہ آخری امتحان ہوتا ہے لیکن تقاضہ عدب کا یہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا جب انہوں نے اپنے قوم کو دین اسلام کی تبلیغ کی تو قوم سے کہا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا دیتا ہے کیا خوبصورت بات ہے بیماری کی نسبت اپنی طرف کی کہ میں بیمار ہو جاتا ہوں شفا وہ دیتا ہے اچھا حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی مرض ایسا نہیں جو کسی بندے کو ہوتا ہو مگر ملک الموت کا ایک قاسد ملک الموت کا ایک قاسد ایک میسنجر اس کے پاس ہوتا ہے اس بیمار آدمی کے پاس اور یہی معاملہ ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ جب آدمی بیماری میں آخری حالت پہ پہنچتا ہے تو اس کے پاس ملک الموت خود آتا ہے اور کہتا ہے تیرے پاس قاسد کے بعد ایک اور قاسد آیا ہے پہلے تو میرے قاسد آتے رہتے تھے اب یہ جو آج قاسد آیا ہے اپنی طرف اشارہ کر کے تو اس سے تھکن محسوس نہ کر اب تو تیرے پاس وہ قاسد آیا ہے جو تیرا تعلق دنیا سے ختم کر دے گا اس روایت کو حلیت الاولیاء میں روایت کیا گیا ہے امام ابو نعیم روایت کرتے ہیں سے تو اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ ملک الموت جب انسان کے پاس آتا ہے تو وہ ایک پیغام بھی لاتا ہے اور پہلے بھی جو قاسد بھیجتا رہتا ہے وہ یہ بتانے کا یہاں مقصد یہ حضرت بجاہد رحمت اللہ علیہ یاد رکھو مشہور تابعی ہے آپ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد نے اور تفسیر کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو اس میں حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ کا قول نہ ہو یعنی تفسیر میں آپ کا ایک کمال ہے آپ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حبر المفسرین ہیں ان کے شاگرد ہیں اور آپ سے اتنی روایتوں کی تفسیر ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو اللہ نے آپ کو ایک علم عطا فرمایا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا یہی ہے کہ باری تعالی جب ہم یہاں سے جائیں تو راضی ہو تو راضی ہو اچھا دوسری بات جیسے میں نے آپ سے پچھلے درست میں بھی ذکر کی تھی کہ اگین میں نے کہا تھا کہ مختلف سوالات جو آپ لوگ پوچھتے ہیں اس کی پلیلسٹ موجود ہیں جنت پہ بھی ہے جہنم پر بھی ہے قبر مرنے کے بعد اس کے علاوہ برزق پر ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے سیدھی دیگر صحابہ پر ہے اور اسی طرح اہلِ بیعت پر ہے یا اسی طرح اب سوال آیا کہ اچھا پھر آپ ایسا کریں کہ ہمیں دجال سے متعلق انفرمیشن جمع کر دیں میں بار بار یہی کہتا ہوں میرا بھائی پلیز ایک دفعہ پلیلسٹ وزٹ کر لیا کریں یہ سوالات آپ کے بچ جائیں گے اور میرا ٹائم بھی بچے گا کہ میں آپ کو وہ جواب دوں جو میں آل ریڈی سورٹ اف کینڈو جواب دے چکا ہوں بار بار بات یہی کرتا ہوں کہ آپ پلیلسٹ وزٹ کریں اس کے اندر پلیلسٹ کے اندر بہت ساری پلیلسٹ ہیں آپ وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا کام ہو چکا ہے اس طرح آپ سوال کرنے سے بھی بچ جائیں گے اور پھر مجھے ایک ایسی چیز کے جواب نہیں دے دینا پڑے گا جو آل ریڈی میں دے چکا ہوں اسی لئے میں نے اس کو بار بار آپ لوگوں کو کہتا ہوں آپ لوگ بھی اکتاتے ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ سوال بار بار وہی سوال آتے رہتے ہیں اس پر کام کر دیں اس پر کام کر دیں حالانکہ ان پر کام ہو چکا ہوتا ہے تو اسلام علیکم